سائرہ اسے کمرے میں لے کر جاؤ میں نے تمہیں کہا تھا نا مت میرے گھر کے معاملے میں پڑھنا مت آگ لگانا ورنہ اسی آگ میں جلس چاہو گی آگ تو جل چکی ہے اور جل کون رہا ہے صاف دکھائی دے رہا ہے ایک بات پوچھو ہاں پوچھو آپ کو پتا تھا انبر بھائی نے ایک اور شادی گھر رکھی ہے اور وہ دونوں اسی ملک میں رہتے ہیں اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کب کون کو لینا آتا کچھ تو رہ رہا ہے کہ رکسانہ بھاپی کی فکر ہو رہی ہے پہلی ان پہ اتنی زمداری ہیں اور اب یہ ماں بھی دی آپ کو ان کے ماں میں دکھنی دینا چاہئے تھا رکسانہ بھاپی پہلی یہ آپ کے خلاف تھی اب اور ہو گئی ہیں اور اس کا خمیازہ ہماری بیٹی کو ہی بھوگتنا پڑے گا جنید بھی اسے اکھڑا اکھڑا ہے اور پر سے آپ نے اس کو کہہ دیا کہ جو مرضی ہو جائے آپ اس کے معاملے میں داخل نہیں دیں گے تمہاری بیٹی تھی بالکل اکیل ہی ہوگی نا فرید یہ کیا کیا آپ نے کیوں امی سے اس طرح بھاگ کی ہے جانتے کتنا دکھ پہنچا ہوگا انہیں اور جو دکھ مجھے پہنچتا ہے اس کا ہے کسی کو حساس اس گھر میں سب کو ہے مجھے ہے جنید بھائی کو ہے اس سے بڑھ کر امی کو ہے نہیں ہے امی کو نہیں ہے اگر انہیں احساس ہوتا تو وہ میری بیجزت ہی نہ ہونے دیتی کیا ان کی قسم میری عزت سے بڑھ کر ہے فرید کچھ خوش کرے ابھی کل اس گھر سے ایک جنازہ اٹھا ہے کیا یہ وقت ہے ان سب باتوں کا سوچیں امی کی دل پہ کیا گزری ہوگی ایک رشتہ ان سے کل چینا تھا ایک رشتے پہ آپ نے آج سوال اٹھا لیا ہے کیا اس گھر کا بیٹا ایسا کرتا سوچیں لوگ کیا کہیں گے آپ شاید خود ہی اس گھر کا فرد نہیں بننا چاہتے اسی لئے بار بار یہ سوال کھڑا کرتے رہتے ہیں اور میں کیا کروں اگر اببو مجھے پر آیا نا گھتے تو کیا میں اسے سوال کرتا امی نے تو نہیں کیا نہ پر آیا آپ کو بس ان کے بارے میں سوچا کریں کہ وہ آپ کے ساتھ کیسی ہیں پھر یہ سوال نہیں آئے گا زبان پر موسیقی